بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز میں ہوں آپ کا اس پہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پہد امیر اسیل فام لیں جی آج ایک بر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں کافی سارے پرابلمز چل رہے ہیں بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو لوگوں کے کافی سارے چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریگولرلی ان پر اپڈیٹڈ ویڈیوز بناتا رہوں کیونکہ ویسے تو ویڈیوز پہ بھی کافی سارے دوست پوچھ لیتے ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتے کہ ایک ویڈیو لگ جائے تو کچھ ہمارے جو سائلنٹ سبسکرائبرز ہیں جو شاہے لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے کانٹیکٹ کرنا پسند نہیں کرتے وہ صرف ویڈیوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے ویڈیو ٹائم لی اپلوڈ کر دی جائے تنکہ ان کے جو بھی پرابلمز ہوں حل ہو جائیں آج کل بہت زیادہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اب جس طرح سے سب بھائیوں کو پتہ ہے ابھی مولٹنگ کا سیزن گزرا ہے اور اب بریڈنگ کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اب کافی زیادہ لوگ کے ساتھ پرابلم یہ آتا ہے کہ مادیاں تو زیادہ تر مولٹنگ نکال کے اب ایکس پہ ریڈی ہو رہی ہیں کچھ دینے والی ہیں ایکس کچھ دے رہی ہیں ایکس اور کچھ بلکل جھولیں تیار کر کے گھوم رہی ہیں لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ مرغہ ابھی تیار نہیں ہوتا مرغہ مولٹنگ کے اندر ہوتا ہے تو وہ کافی سارے وہاں پہ مطلب کہ کنفیوزنز آ جاتی ہیں کافی سارے پرابلمز آ جاتے ہیں کچھ لوگ تو اسی طرح جوڑے لگا دیتے ہیں اس میں پھر آگے فرٹلیٹی نہیں آتی کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کو کلیر کرنے آ جائے ہوں کہ کس پیج کے اوپر آپ مولٹنگ کے ایک مرغے کو بریڈ میں لگا سکتے ہیں پہلے آپ لوگ کو ایک دکھاتا ہوں شنکر کا بیٹا یہ پہلے بھی آپ لوگ کو ویڈیو میں دکھا چکا ریپرنس دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے برڈ کا تانکی چیز ایزیلی سما جا سکے بہت مشکل نہیں کرنی ہوتی اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹیل اس ٹائم پہ بلکل بھی نہیں ہے ابھی ٹیل بلکل اس کی گلوں میں ہے آگے سے بھی فرنٹ جب اس کا ابھی آپ لوگ کو نظر آئے گا وہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے جو برڈ ہے بلکل اس ٹائم پہ کچھا ہے ابھی پرندہ بلکل کچھا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل قریب بھی کسی کو آنا پسند نہیں کر رہا نہیں تو یہ تو جس طرح کے پرندے ہیں تو سیدھا ہاتھ میں آتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ وہ کیوں نہیں پسند کر رہا کیوں مولٹنگ کے اندر نہیں لگایا جاتا بسیکلی جب ایک پرندہ گلوں کے اندر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کو کیلوں کی طرح چھپتے ہیں جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یا وہ بریڈ کرنے کے لیے مادی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو وہ کیلوں کی طرح چھپتے ہیں تو وہ پرندہ پھر اگریسیو ہونا شروع کر دیتا ہے انکمپٹیبل ہوتا ہے جب انکمپٹیبل ہوتا ہے تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آگے وہ بریڈ وغیرہ نہیں کرے گا وہ اگریسیو ہو جائے گا فرٹلیٹی کے ایشیوز آئیں گے بہت زیادہ ایشیوز آئیں گے تو اگر آپ کا برڈ اس کنڈیشن میں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بریڈ میں آپ نہ لگائیں اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی مادی بلکل انڈے دینا سٹارٹ ہو گئی ہے یا بلکل اتارنے والی انڈا اور آپ نے بریڈ لینی ہی لینی ہے ایک ہی برڈ ہے آپ کے پاس اسی سے آپ نے بریڈ لینی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار سمپل سا یہ ہے کہ مرغہ آپ نے الگ رکھنا ہے مرغی آپ نے الگ رکھنی ہے دونوں کو آپ نے الگ الگ بند کرنا ہے شام کے ٹائم پہ دوپہر میں جب بھی موسم اچھا ہو جس طرح بھی ایزی ایک بڑا اچھا سا ماہول بنا ہو ہے بڑا اچھا موسم بنا ہو ہے اس میں آپ ازاد کر دیں ان کو آپس میں وہ ادھا پونہ گھنٹہ ساتھ گھومیں اس کے بعد ان کو واپس الگ الگ بند کرنے ہیں کیونکہ اگر وہ ایک پر ٹروس کرتا ہے تو تین منتق ایکس کے اندر فرٹلیٹی رہے گی تو آپ کا وہ بھی جو ایشو ہوگا وہ سولو ہو جائے گا اب ایک ہی جگہ پہ جو آپ نے برڈ کو لگا کے بریڈ لینی ہے تو اس کی کیا ایکزامپل ہے اس کی ایکزامپل بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میرا بہت پسند کا بریڈر ہے میانو والا پیلا ہے یہ میرا ماشاءاللہ سے اب اس کی مادی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی مادی نے بہت جلدی کریز کر لی ماشاءاللہ سے اور بلکل تیار ہو گئی اب یہ ایکز دے رہی ہے اس ٹائم پہ مادی تو اب ظاہر ہے میں نے بریڈ میں لگانا تھا اب ویسے تو یہ بہت لمبی ٹیل کرتا ہے اس کی ویڈیوز دیکھئی ہوئی بھی ہے آپ لوگوں نے پہلے ڈیڈ ڈیڈ پوٹ کی اس کی دو موتی ہے ماشاءاللہ سے لیکن اب اس کی جس چگہ پہ ٹیل ہے اب یہ گلوں سے باہر آگے اب یہ آگے سریاں ڈالے گا اب گلوں سے باہر آگے تو یہ ایزیلی کروس کر سکتا ہے مادی کو اس کو کروس کرنے کا ایشو نہیں ہوگا اس کو درد نہیں ہوگا اب دیکھ رہے ہیں اس برڈ کو آپ نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا سہمہ ہوا تھا اب یہ گلوں سے باہر آگے یہ ماشاءاللہ سے فل ایکٹیو ہو گیا ہے پروپر مادی کو لے کے گھوم رہا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے پروپر کروس کر رہا ہے تو کوئی ایشو اس کے اندر مجھے نہیں آرہا اگر آپ کی ویسے تو کوشش کریں کہ پوری جب پوریز پوری ہو اس کے بعد ہی مرگے کو لگائیں لیکن ظاہر ہے اب بریڈ بھی لینی ہے یہ پرپرٹ ویدر ہوتا ہے بریڈ لینے کا تو یہ ہے کہ اس میں پھر اگر آپ کی مجبوری ہے جس طرح میں نے مادی لگا دی تو اس طرح آپ مادی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے کم ٹیل پہ آپ نے نہیں لگانی آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ کہیں پر کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے کوئی گل تو نہیں نکال رہا نیچے سے بھی آپ نے پوری باڈی دیکھنی ہے دم بھی آپ نے دیکھنی ہے یہ چیزیں دیکھ کے ان کو سمجھ کے اپنے برڈ کے حساب سے اپنی جگہ کے حساب سے آپ نے بریڈ میں ڈالنا ہے آپ نے زیادہ جلدی نہیں کرنی ہے آپ نے بہت زیادہ مطلب کہ وہ ہی نہیں کرنا کہ برڈ کو بس دیکھا ہاں تھوڑی تھوڑی تیل نکال لی ہے جھوڑے میں لگا دو اس کو ایک بار اٹھائیں تسلی کریں کہ برڈ بھی سٹریس میں نہ آئیں مادی بھی سٹریس میں نہ آئیں مرغہ بھی سٹریس میں نہ آئیں پھر کافی سارے دوستوں کو مادیوں کی بھی جلدی ہوتی ہے مادیوں کی بھی آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ مادی پوری کے پوری آپ کی ریڈی ہونی چاہیے وہ پروپر اپنی مولٹنگ کر چکی ہو تنکہ وہ ایزیلی بریڈ کر سکے اچھی بریڈ کر سکے آپ جلدی میں جب لگاتے ہیں اس طرح جوڑے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پرابلم سپیس کرنے کو ملتے ہیں جن میں سب سے بڑا پرابلم ہے فرٹیلیٹی فرٹیلیٹی نہیں آتی برڈز کی فرٹیلیٹی جن کو ایشیوز آتے ہیں ان کا بھی فرٹیلیٹی ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی انشاءاللہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ یہ بنا دوں گا ایک اور برڈ کھلا ہوا ہی ہے تو چلیں آپ لوگوں کو شوک کروا دیتا ہوں اب اس کو میں نے کافی عرصے سے اکیلا کیا ہوا تھا اس کے پاس بھی میں نے کل کے پرسوں اس کو میں نے مادی دی ہے اب اس کی اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہے اب ٹیل ان کی سوفٹ ہو چکی ہے لیکن پوری دم نکلی نہیں ہے تو ان کو فرٹیلیٹی میں یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گا یہ ایزیلی بریڈ کریں گے سکون سے بریڈ کریں گے تو یہ چیز ہے اچھا اکثر برڈز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹ مولٹنگ شروع کرتے ہیں تو لیٹ بھی مولٹنگ شروع کریں تو پریشانی والی بات نہیں ہے مولٹنگ پہ بہت منہ ٹپس نہیں ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں آپ کا ایزیلی مسئلہ حال ہو جائے گا اب یہ آپ لوگ پیر دیکھیں پہلے آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا اب یہ دونوں جو ہیں یہ کمپلیٹلی مولٹنگ کے اندر لگ گئے ہیں اب ان کو میں نے الگ نہیں کیا ان کو میں نے الگ کیوں نہیں کیا کیونکہ دونوں ہی مولٹنگ کے اندر ہیں دونوں ایک دوسرے کی سیچویشن اچھی طرح سے انڈسٹرینڈ کر سکتے ہیں مادی نر کو نہیں ڈسٹرپ کری نر جو ہے وہ مادی کو نہیں ڈسٹرپ کر رہا تو دونوں ایک اچھے اٹموسفیر میں ہیں ایزی میں ہیں اگر بلکل ایزی ہوں برڈز ایک دوسرے کو تنگ نہ کر رہے ہوں تو آپ ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جس ٹائم یہ مولٹنگ کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ ہی مولٹنگ کر لیں گے اور ساتھ یہ بھیٹ پہ بھی لگ جائیں گے اگر بیج میں مجھے ایسا فیل ہوگا کہ کوئی پرابلم آرہے کوئی اشو آرہے تو میں خود ہی اس کا یہ ہوگا کہ مادی باہر نکال لوں گا ان کو الگ کر دوں گا تو یہ سمپل سمپل چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان چیزوں کو کوشش یہی رکھنی ہے اپنی کہ چیزوں کو آپ نے بلکل سمپل رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ سپریس نہیں لینا بہت زیادہ یہ جو آپ کے کہتے ہیں نا کہ گلی ملک ہے جو استاد ہوتے ہیں ان کے جو مس کنسپشنز کریئیٹ کیے گئے ہیں ان میں آپ نے نہیں آنا اپنا شوک کریں اچھی طریقے سے شوک کریں اپنے پرندوں کو اچھا اٹموسفیر دیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سو ایوریج پرندے رکھنے سے ایک اچھا پرندہ رکھ لیں گے آپ دیکھنی ہیں آگے وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کوشش میری ویسے تو یہ ہوتی ہے جو یا جو ان دنوں میں اشیوز چل رہے ہوں ان پر میں خود ہی کرنٹ اشیوز پر ویڈیوز بنا دوں لیکن اکثر ہوتا ہے کہ بندے کے مائنڈ سے سلپ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے اس چیز پر لازمی بتا دینا ہے باقی یہ جی پونڈ بھی ہمارا ماشاءاللہ سے کافی دنوں کا انڈر کنسٹرکشن ہے بس اس کو بھی ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن بتخیں وغیرہ بھی جو ہماری ہیں ان نے بھی ماشاءاللہ کریز وغیرہ کر لی ہے اکے ہو گئے ان کا بھی کام بہترین ہو گیا باقی اپنا بھی خیال رکھیں اپنے پرندوں کا بھی خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اپنے بھائیوں سے اچھی اچھی ویڈیوز اچھے اچھے ٹاپکس کے ساتھ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت میں ہوں آپ کو اس پہد امیر اللہ حافظ